جن بڑے لوگوں کا نام لیا آپ نے کہ یہ کرپٹ ہے یہ کرپٹ ہے یہ کرپٹ ہے وہ لوگ آپ نے ریجسٹر کر دیا تھے کرپٹ الیکشن سے پہلے لوگوں کے اوپینیم نے کرپٹ رہتے ہیں مگر یہ کہ آپ نے عدالت کی دہلیز پر وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو آپ نے حقیقتاً آئیڈنٹیفائی کیا کرپشن کو یار آپ کمال کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کسی چیز کے میرے پاس رسید نہ ہو یار نہ ہو رسید مگر پھر بھی بتاؤ یار کہ کہاں سے آیا مطلب یہ سیمپل تینگ ہے کیا مشکل کیا ہے کہ آیا کہاں سے آیا پیسہ اب یہ بتا دو اب اسی پر اب دیکھو نا اب ہے کیا بحث بحث یہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا اس پر تو بات ہی نہیں کرنی بات تو اس پر کرنی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کیوں بلائے آج آج میں بیمار ہوں آج میں صحت منہ ہوں آج میرا یہ ہو گیا آج میرا وہ ہو گیا اور آپ سب کو کیوں نہیں پکڑ رہے مجھے کیوں پکڑ لیا سب کو بھی پکڑو شروع سے پاکستان جب سے بنائے جب سے پکڑنا شروع ہاں جب جب وہاں سے شروع کرو اور پھر یہ نیچے کی عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے آپ سیدھا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیوں کیا بھئی یہ نیچے سے شروع ہونے دیتے تو پنرہ سال لگتے ہیں یہاں آتے ہوئے وہی بات ہو گئی تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیفیت جو ہے انصاف سے بھاگنے کی ساری چیزیں باہر رکھو یقیناً معصوم لوگ اگر کوئی اپنے آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں معصوم ہو تو ساری کاغذات رکھو یہ ہیں وہ کاغذات کر کے یعنی وہ اس طرح آئے تو ہیں کاغذات آپ اسے مانتے ہی نہیں ہیں کاغذات تو اس کے اوپر قصہ ختم کریں یار جو کاغذات جو کاغذ وہ لاسکتے تھے وہ لائے آپ لوگ مانے ہی نہیں کوئی بھی انا عدالت مانتی ہے نا اچھا جب عدالت ہی مانتی تو اتنے سارے جیسے وہ جیسے کوئی چیز آپ پکڑنے جا رہے ہو کوئی تو وہ یہاں چھپ جائے وہ وہ وہاں چھپ جائے وہاں سے نکلے وہاں چھپ جائے تو اسی چکر میں سارا تین سال سارے تین سال اگر گزر گئے